ایک ناظرین ایک مردہ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی شان سیدنا عثمان غنی کے نام سے یہ چار ایام کی نشریات ہے اور یہ چار دن ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمات یہ پوری امت مسلمہ مقروض ہے حضرت سیدنا عثمان غنی عرب و عجم اس بات کے اطراف کرتے ہیں آج تک ان کا فیض جاری ہے اہلیان عرب کے ہاں آج بھی ان کا اکاؤنٹ موجود ہے جہاں لوگوں کی غریبوں کی یتیموں کی ناداروں کی بے قصوں کی مدد کی جاتی ہے یعنی کہ سیدنا عثمان غنی کا بچھایا ہوا صفرہ دسترخون آج تک موجود ہے اور لوگ وہاں سے نوش کر رہے ہیں میں مفتی عاصف مدنی صاحب دان درکات منعالیہ کو ایک بار پھر زحمت دیا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں سابقہ خلافتوں کے نظام اور کن امور کا اضافہ فرمایا اور اس نظام میں جو امنٹمنٹ یعنی ترمیم بغیر کی کس انداز ہے جس میں ابتدائی طور پر تو جو انتظامی یونٹس کی تقسیم تھی صوبائی اعتبار سے اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرمائی کہ حضرت عمر نے شام کو تین صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا آپ نے اس کو یکجہ کر کے ایک ہی والی کے ماتحت کر دیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ کے آخری ایام میں بہت زیادہ فتنے فسادات پہلے تو یہ علاقہ چونکہ ایک مرکز کے تحت تھا لہٰذا یہ ان فتنہ اور فساد اور شورج سے محفوظ رہا دوسرا یہ کہ آپ نے اختیارات کی تقسیم کی پہلے اگر کسی مقام پر کوئی والی مقرر کیا جاتا تھا گورنر وغیرہ کسی علاقے میں تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ انتظامی امور بھی دیکھا گا خارجی پولیسی کو بھی وہی ڈیل کرے گا اور فوج کا سربراہ بھی وہی ہوتا تھا تو آپ نے ان دونوں عہدوں کو تقسیم فرما دیا حضرت عمر کے دور تک یہ ایک ہی تھا لیکن آپ نے اس کو تقسیم فرما دیا اور والی کو سارے انتظامی معاملات دے دیئے اور اس فن کے ماہر کو جو جنگل محارت رکھتا ہے اس کو فوجی افسر مقرر کر دیا لہٰذا یعلا بن منبع جو ہیں ان کو سنعہ کا والی مقرر کیا اور عبداللہ بن ربیعہ کو اسی وقت میں سنعہ میں فوجی افسر تائنات کر دیا اسی طرح عمر بن آس کو مصر کا والی جب مقرر کیا تو عبداللہ بن ابی سرج کو وہاں پر فوجی افسر مقرر کیا تو یہ آپ نے اختیارات کی ایک بہترین تقسیم فرمایا جس کی وجہ سے خارجی اعتبار سے انتشار کی راہ کو روکنے کا ایک بہترین موقع میں اثر آیا اور سردوں کی حفاظت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی اور والی کو اندرونی معاملات کے انتظامات میں بہت زیادہ وقت وہ اثر آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فلاہ و بیبوت کے اعتبار سے اس علاقے کے لوگوں کے حالات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتے گئے تیسرا تیسری چیز جو آپ نے تبدیلی فرمائی وہ نگرانی تھی کہ امال مقرر کر دی اب جس کے پاس عوضہ آتا ہے تو اس کو مسیوز بھی کرتا حالانکہ وہ بہترین دور تھا حضور نے فرما خیر القرونی قرنی لیکن بہرحال بعض اوقات جو ہے بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر اس بات کا اندیشہ رہتا اور جو خلیفہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے چیک انڈ بیلنس تو رکھنا ہے تو جس کے پاس عوضہ ہوگا تو کہیں ریایہ پر کوئی ظلم نہ ہو تو آپ بہت ساری شکایات کے بدلے میں آپ نے بہت سارے وزراء کو اور عمراء کو معذول بھی فرمایا حتیٰ کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جریر القدر حسنی کو بھی بوجود آپ نے معذول فرمایا اور آپ جو ہے تحقیقاتی وفود بھیجا کرتے تھے مختلف مقامات پر کہ امال کے طرز عمل کو دیکھیں اور ریایہ کے احوال کو دیکھیں اور ریپورٹ پیش کریں جس کی بنیاد پر ریایہ کی بہتری کے لیے اخدام کیا جا سکتے ریایہ کو آپ یہ حکم دیتے تھے کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو تاکہ ایک نظم خائم ہو اور امیر کو جو خطوط لکھا کرتے تھے اس میں یہ نصیتیں ہوتی تھی کہ اللہ سے ڈرنا اور اپنا احتساب خود کرتے رہنا اور یہی وجہ تھی کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے آپ اطراف کی خبریں لیا کرتے تھے تاکہ ان خبروں کی وجہ سے چونکہ معلومات اگر نیوز آپ کے پاس ہوگی تو اس کی بنیاد پر انسان بہت ساری چیزیں ہیں یعنی کم سے کم تحقیقات تو انیشیئٹ کر سکتا ہے اس کی ابتدا کر سکتا ہے کہ بھئی خبریں مل رہی ہیں اس میں حقیقت کس درجہ تک ہے تو لہٰذا اس کا تدارک کیا جائے اگر کوئی خامی خرابی ہے اسی طرح سے حج کے موقع پر تمام ام مال کو جمع کیا جاتا تھا تو اس وقت یہ ندائے عام تھی کہ جو بھی شکایت ہے آپ حج کے موقع پر لے کر آئیں سارے کے سارے عاملین جمع ہوں گے لہٰذا اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو اسی وقت تحقیق کر کے اسی وقت فیصلہ کیا جاتا تھا آخری بات کہ جو بیت المال کا انتظام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان المبارک میں امہات المؤمنین کو دو درہم روزانہ دیا جاتے تھے اور فقرہ جو دیگر مسلمان تھے عام ان کے لیے ایک درہم روزانہ مقرر تھا حضرت عثمان غنی نے اسے برقرار رکھا اور مزید یہ کہ رمضان المبارک میں بیت المال ہی سے ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرما دیا تو یہ بیت المال کو بھی جو انہوں نے صرف فرمایا حضرت عمر نے بھی لوگوں کی فلا اور بہبود کے لیے اسے خرچ فرمایا خود ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا اسی طرح سے حضرت عثمان غنی نے نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ مسلمانوں کی فلا اور بہبود کے لیے خرچ کرنے میں جس طرح سے آمدن میں اضافہ ہوا مسلمانوں ہی کی فلا پر اس کو خرچ فرمایا اور ان کے لیے آسودہ حالی کا انتظام فرما سبحان اللہ مفتزہ